لہور میں وائرس کے پھیلاؤں کی صورتحال مزید تشویشناک مبتلا مریض دو سو دس پانچ جانبہ حق ہو چکے میاؤسپیرل میں ایک سو انتیس پی کے الائی میں چوبیس تزدیک شدہ مریض داخل کیم جیل کے مزید تین قیدی کرونا کے شکار پنجاب بھر میں کرونا پاظرے بڑھ کر ایک ہزار انتر امبات گیارہ ریکار جان ہتیلی پر رکھ کر فرض نبھانے والوں کو سلام ناکو پر ڈیوٹی نبھانے والے مزید پولیس اہل کرونا وائرس کا شکار متاثرہ اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی سی سی پیو کی جانب سے نئے حکمات افسران کو ہر صورت اہلکاروں کی صحت کا خیال رکھنے حفاظری انتظامات سخت کرنے کی ہدایے لوگ ڈاؤن اور فضائی آپریشن کی بندش کرونا کے خلاف حفاظری سامان کی درامت موطل وطن پہنچانے والے ماسک سینٹائزرز کی وڑی کھیپ کلیرنس نے ملنے سے پورٹ پر فز گئی میریسن مارکٹ میں ضروری اشعہ کی قلت کا سامنا اشعہ ضروریہ کی فرہمی متاثر اپرات کی بحالی کے لئے اقدام پنجاب حکومت کا لوگ ڈاؤن نرم مخصوص سنتے کھولنے کا اعلان ٹیکسٹائلز، سپورٹس گوڈز، فارما انڈسٹری کو محدود ملازمین اور سخت حفاظری انتظامات کے رہت کام کی اجازت لیڈر، سرجیکل، آٹو پارٹس، فروٹس، سبزی اور گوشتنٹ بھی کھولنے کی اجازت لوگ ڈاؤن کے دوران احکامات کی خلاف ورسی اکیس ہزار سے زائد موٹر سیکلز، گاڑیوں کی چیکنگ ناکو پر سترہ ہزار سے زائد شہریوں کو وارننگ زائد وقت تک دکانیں کھلی رکھنے پر اناسی دکانداروں آٹھ، ریسٹرونز کے خلاف کاروائی زخیرہ اندوزی، ایکٹ کے تحت بارہ مقدمات درج، چھے گرفتار سی ٹیو کا شہر کا دورہ وارنز کو گھروں سے باہر گھومنے والوں کو واپس بھیجنے کی ہدا ہے لاؤگ ڈاؤن سے متاثرہ پرات کی بحالی چار گھنٹوں میں ڈیڑھ عرب کی امداد تقسیم ایک لاکھ ستر ہزار مستعق اپراہت کو تصدیق کے بعد مالی امداد پہنچائی گئیں وفاق کے جانب سے بھی پچاس ٹرک امدادی سمان پنجاب پہنچ گیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار امدادی ٹرک آج مختلف ازلا کے لیے روانہ کریں گے پنجاب حکومت کا تاجر برادری کو ٹیکسوں میں بڑا ریلیف ڈرائی پورٹس پر درامدی اور برامدی مصموات پر تیس یون تک سیل ٹیکس ماف حکومت کی جانب سے ملنے والے ریلیف پر لاہور چیمبر کا اظہار تشکر رعایت ضروری کے این مطابق قرار دے گی وزیر اعظم امران خان کی لاہور آمد وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ایکسپو سینٹر کورونا اسپطال کا دورہ وزیر صحت پنجاب کی انتظامات سہولتوں پر بریفنگ وزیر اعظم احساس پروگرام اور ٹائگر فورس کی تقریب میں شرکت کے لیے گورنر ہاؤس پہنچ گئے وزیر اعظم کی کاروباری افراد سے ملاقات بھی شدور معاون ایک خصوصی براہ اطلاعات پھر دو ساشک ایوان کی جنہ اسپطال آمد چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ اسپطال گوہر اجاز سے ملاقات کورونا ٹیسٹ کی سہولت پرام کرنے پر چیرمن جنہ اسپطال کو خراج تحسین پیش بولی اقوام کے سفوت نے عظیم خدمت اپنی مدد آپ کے تحت سر انجام دی وبا کا مقابلہ ایمان کی طاقت تحی کیا جا سکتا ہے کورونا سے جنگ میں ڈاکٹر اور پیر امیرکز پرنٹ لائن پر ہیں معاون ایک خصوصی فردو ساشک ایوان کی جنہ اسپطال آمد پر پریس کانفرنس بولی مقابلہ کورونا کے ساتھ ساتھ بھوٹ سے بھی مقابلہ ہے قام متحد رہی تو یہ جنگ ضرور جیتیں گے چیرمن بورڈ آف میریجمنٹ جنہ اسپطال گوہر اجاز بولے ڈاکٹرز پیر امیرکز سخت محنت کر رہے ہیں وزیر اعظم مندوری دے چکی ہیں پرنٹ لائن کے ان سپاہیوں کو سو فیصد پیکج میں لے گا ڈاکٹر اور طبی عملہ کورونا وبا کے خلاف پرنٹ لائن سکوارڈ شادرہ ٹیچنگ اسپطال میں پولیس کی جانب سے سلامی نامساد حالات میں خدمات تر انجام دینے پر ڈاکٹرز طبی عملے کو پھول پیش تقریب میں ڈی ایس پی ایس ایچو سمیدی کے رہلکار شریف ہوئے کورونا وبا اور لاکڈاؤن سے تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر سرکاری سکولز کے پانچ لاکھ طلبہ تحال کورس اور سلیبس سے محروم بچوں کا تعلیمی تسلسل ٹوٹنے پر والدین بھی پریشان سی ای او ایڈوگیشن پرویز اختر کا پندر اپریل سے کورس کی دوبارہ سے تقسیم شروع کرنے کا اعلان کورونا کے خلاف سپری مہم کا ڈراپ سین عام مقامات میں کلورین ملے پانی کا سپری تیس منٹ بعد غیر موثر ہونے کا انکشاف چالیس گاڑیوں سینگڑوں کا عملہ اور لاکھوں کے اخراجات محکمہ صحت کا آدم تابون کے سبب ڈیلی پریکٹس کوروڑوں کے نقصان کا سبب بن گئے مالی امداد کی پرہامی کے لیے سیاسی سماجی تفریق سے بچتے ہوئے یکسا پالیسی اپنائی جائے نیلے بارٹویز یا راسیم کو سپریگ کروایا جائے ہائی کورٹ کا کورونا مبا سے بچاؤ کے لیے حفاظلی اقدامات بارے دفاظ پر عبوری حکم جاری مبا سے جنگ میں ڈاکٹرز پیر امریکس کے کردار کی تاری نواز شریف ماریم نواز یوسف عباد زمانت پر ہیں نیب نے ابھی تک چودری شگر ملز کا ریفرنس دائر نہیں کیا ریفرنس کے بغیر سماعت عدالتی وقت کا زیاہ ہے احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ریفرنس دائر ہونے پر ملزمان کو دوبارہ طلب کرنے فائل ریکارڈ روم بھیجنے کا وزیر آزم نے اجازت دی تو پندرہ اپریل سے بیس سپیشل ٹرینس چلائیں گے ٹرینس افاظر انتظامات کے تحت ہی چلائی جائیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے تبلیغی جماعت کے خلاف سازش ٹائگر فورس کے نام پر سیاست ہو رہی ہے شہواز شریف سے کہوں گا یہ وقت سیاست کا نہیں ہے ٹرینز موتل روزگار بند پیٹ گیا دوزخ بھرنے کی فکر اوروں کی طرح ریلوے قلیوں کو بھی ستانے لگی امدادی کھانے کھا کھا کر گزارہ کرنے والے حکومت کے احساس پرگرام کا حصہ بننے پر خوش لوگ ڈاؤن کے دوران حکمات کی خلاف ورسی اکیس ہزار سے زائد موٹر سیکلز گاڑیوں کی چیکنگ ناکو پر سترہ ہزار سے زائد شہریوں کو وارننگ زائد وقت تک دکانیں کھلی رکھنے پر اناسی دکانداروں آٹھ ریسٹورنز کے خلاف کاروائی زخیرہ اندوزی ایکٹ کے تحت بارہ مقدمات درج چھے گرفتار سی ٹیو کا شہر کا دورہ وارنز کو گھروں سے باہر گھومنے والوں کو واپس بھیجنے کی ہدا ہے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ اپراد کی بحالی چار گھنٹوں میں ڈیڑھ عرب کی امداد تقسیم ایک لاکھ ستر ہزار مستعق اپراد کو تصدیق کے بعد مالی امداد پہنچائی گئیں وفاق کے جانب سے بھی پچاس ٹرک امدادی سمان پنجاب پہنچ گیا وزیر اعلی عثمان بزدار امدادی ٹرک آج مختلف ازلا کے لیے روانہ کریں گے پنجاب حکومت کا تاجر برادری کو ٹیکسوں میں بڑا ریلیف ڈرائی پورٹس پر درامدی اور برامدی مسئلات پر تیس جون تک سیل ٹیکس مواف حکومت کی جانب سے ملنے والے ریلیف پر لاہور چیمبر کا اظہار تشکر رعایت ضروری کے این مطابق قرار دے دی وزیر اعظم امران خان کی لاہور آمد وزیر اعلیٰ کے حمراہ ایکسپو سنٹر کورونا اسپتال کا دورہ وزیر اعلیٰ کی انتظامات سہولتوں پر بریفنگ وزیر اعظم احساس پروگرام اور ٹائگر فورس کی تقریب میں شرکت کے لیے گورنر ہاؤس پہنچ گئے وزیر اعظم کی کاروباری افراد سے ملاقات بھی شدیور معاون ایک خصوصی براہ اطلاعات پھر دو ساشک ایوان کی جنہ اسپتال آمد چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ جنہ اسپتال گوہر اجاز سے ملاقات کورونا ٹیسٹ کی سہولت پرہم کرنے پر چیرمن جنہ ہسپرل کو خراج تحسین پیش بولی اقوام کے سفوت نے عظیم خدمت اپنی مدد آپ کے تحت سر انجام دی وبا کا مقابلہ ایمان کی طاقت سے ہی کیا جا سکتا ہے کورونا سے جنگ میں ڈاکٹر اور پیر امیرکس پرنٹ لائن پر ہیں معاون خصوصی فردو ساشک ایوان کی جنہ اسپتال آمد پر پریس کانفرنس بولی مقابلہ کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی مقابلہ ہے قام متحد رہی تو یہ جنگ ضرور جیتیں گے چیرمن بورڈ اپ مینجمن جنہ اسپتال گوہر اجاز بولے ڈاکٹرز پیر امیرکس سخت محنت کر رہے ہیں وزیر اعظم منظوری دے چکی ہیں فرنٹ لائن کے ان سپاہیوں کو سو فیسد پیکج میں لے گا ڈاکٹر اور طبی عملہ کورونا وبا کے خلاف فرنٹ لائن سکواڈ شادرہ ٹیچنگ اسپتال میں پولیس کی جانب سے سلامی نامساد حالات میں خدمات تر انجام دینے پر ڈاکٹرز طبی عملے کو فول پیش تقریب میں ڈی ایس پی ایس ایچو سمیدی کے رہلکار شریف ہوئے کورونا وبا اور لاک ڈاؤن سے تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر سرکاری سکولز کے پانچ لاک تلوہ تحال کورس اور سلیبس سے محروم بچوں کا تعلیمی تسلسل ٹوٹنے پر والدین بھی پریشان سی ای او ایڈوگیشن پرویز اختر کا پندر اپریل سے کورس کی دوبارہ سے تقسیم شروع کرنے کا اعلان کورونا کے خلاف سپری مہم کا ڈراپ سین عام مقامات میں کلورین ملے پانی کا سپری تیس منٹ بعد غیر موثر ہونے کا انکشاف چالیس گاڑیوں سینگڑوں کا عملہ اور لاکھوں کے اخراجات محکمہ صحت کا آدم تابون کے سبب ڈیلی پریکٹس کروڑوں کے نقصان کا سبب بن گئے مالی مدات کی پرامی کے لیے سیاسی سماجی تفریق سے بچتے ہوئے یکسان پالیسی اپنائی جائے نئیلے بارٹ فریز جراسیم کو سپری کروایا جائے ہائی کورٹ کا کورونا مباسے بچاؤ کے لیے حفاظ علی اقدامات بارے دفاظ پر ابوری حکم جاری مباسے جنگ میں ڈاکٹرز پیر امریکس کے کردار کی تاریخ نواز شریف ماریم نواز یوسف عباس زمانت پر ہیں نیاب نے ابھی تک چودری شگر ملز کا ریفرنس دائر نہیں کیا ریفرنس کے بغیر سماعت عدالتی وقت کا زیاہ ہے احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ریفرنس دائر ہونے پر ملزمان کو دوبارہ طلب کرنے فائل ریکارڈ روم بھیجنے کا ہو وزیر آزم نے اجازت دی تو پندرہ اپریل سے بیس سپیشل پرینس چلائیں گے پرینس افاظر انتظامات کے تحت ہی چلائی جائیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے تبلیغی جماعت کے خلاف سازش ٹائگر فورس کے نام پر سیاست ہو رہی ہے شہواز شریف سے کہوں گا یہ وقت سیاست کا نہیں ہے ٹرینز موطل روزگار بند پیٹ گیا دوزخ بھرنے کی فکر اوروں کی طرح ریلوے قلیوں کو بھی ستانے لگی امدادی کھانے کھا کھا کر گزارہ کرنے والے حکومت کے حساس پروگرام کا حصہ بننے پر خوش موسیقی